ویلکم بیک ویورز اس ویڈیو میں ہم اپنا انوائرمنٹ سٹ اپ کریں گے تاکہ ہم انگولر کی کوڈنگ کر سکیں انگولر کی کوڈنگ کرنے کے لیے میں دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر اور ایک انگولر کی لائیبریڈی ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ کوئی بھی استعمال کر لیں نوٹ پیڈ پلس پلس استعمال کر لیں سب لائم ٹیکسٹ استعمال کر لیں یا ایٹم استعمال کر لیں جو نوٹ پیڈ پلس پلس ہے وہ بیسیکلی بیگنر کے لیے ہوتا ہے وہ اتنا پروفیشنل نہیں ہے سب لائم ٹیکسٹ اور ایٹم یہ دونوں پروفیشنل پروفیشنلی یوز ہو رہے ہیں اور میں اس کورس میں یوز کروں گا ایٹم اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ایٹم یوز کریں یہ بہت ہی اچھا ایڈیٹر ہے اس کے بعد ہم نے ڈاؤنڈڈ کرنی ہوتی ہے انگولر کی لائیبریڈی اس کے ہمارے پاس دو پاسیبیلٹیز ہوتی ہیں یا تو ہم انگولر کی لائیبریڈی کو ڈاؤنڈڈ کرنے انگولر کی افیشل ویب سائٹ پر جا کے اس کو ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد ہم اپنے پیج میں اس کو ریفرنس کر دیں ایک تو میتھڈ یہ ہو گیا دوسرا میتھڈ ہو جاتا ہے سی ڈی این کانٹینٹ ڈلیوری نیٹورک میسیکلی سی ڈی این میں یہ ہوتا ہے کہ میں انٹرنیٹ پر لنکس مل جاتے ہیں انگولر جیس کی لائیبریڈی کے اس کو اپنے پیج میں انکلوڈ کرتے ہیں اور جو انگولر کی لائیبریڈی ہے وہ ہمارے پیج میں امپورٹ ہو جاتی ہے لیکن اس کا ایک جو ڈراب ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہ ہو تو وہ ورک نہیں کرتی کیونکہ وہ اسٹیڈ ہوتی ہے کسی اور سرور پر اور اس سرور سے اس کو لے کے آنے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جو بیسٹ اپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم انگولر کی لائیبریڈی کو ڈاؤنلوڈ کریں اپنے کمپیوٹر میں اور اس کو ہی ریفرنس کریں اپنے پروجیکٹ کے اندر اب انگولر کا سی ڈی ان لنک لینے کے لیے یا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس انگولر کی افیشل ویب سائٹ ہے www.angularjs.org تو اس پہ ہم جائیں گے تو وہاں سے ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں www.angularjs.org یہ ہمارے پاس انگولر جی ایس کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو گیا ہے اس میں ہم یہاں کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ انگولر جی ایس یا اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس پاپ اپ اوپن ہو گیا ہے اس میں یہ ہمارے پاس cdn کا لنک دے رہے اگر ہم اس کو آن لائن چلانا چاہیے تو یہ ہمارے پاس cdn کا لنک ہے اور اگر ہم ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ کا اپشن موجود ہے اس میں بیسیکلی جب آٹومیٹیکلی وی منی فائیڈ پہ کلک ہے آپ اس کو انکمپریسٹ پہ کلک کر دیں وہ جہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کو اپنے پروجیکٹ فولڈر میں رکھ دیں اور وہاں پہ اس کو اپنے پروجیکٹ کے اندر ہم اس کو ریفرنس کریں گے میں اپنا تیکسٹ ایڈیٹر اوپن کرتا ہوں یہ میں پاس فولڈر ہے اس فولڈر میں نے انگولر جیس کی جو لائن بریری ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو میں نے امپورٹ کر دیا ہے یہاں پہ رکھ دیا ہے اب میں ایک پیج بناوں گا یہاں پہ ایش ٹی ایمیل کا اور اس میں اس کو امپورٹ کر دوں گا اس پیج کو میں سیو کروں گا انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمیل کے نام سے اور اس میں میں اس کو امپورٹ کر دوں گا اب یہ جاوا سکرپٹ کی فائل ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جاوا سکرپٹ کی فائل کو اگر انکلوڈ کرنا ہو پیج میں تو مارے پاس سکرپٹ کا ٹیگ ہوتا ہے اس میں سورس کے اندر ہم اس کا ریفرنس دیں گے انگلر جی ایس یہ مارے پاس اس پیج میں امپورٹ ہو گئی ہے اب ہم نے انگلر جی ایس کی لائبریڈی کو اپنے پیج میں امپورٹ کر لیا ہے اب ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ کمپلیٹلی سیٹ اپ ہو گیا ہے اب ہم اپنے انگلر کی کوڈنگ سٹارڈ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہیلو وارڈ اپلیکیشن ملائیں گی انگلر جی ایس کو استعمال کرتے ہوئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ